بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا علیہ واصحابی اجمعین مرات اسلامی نظام قضاء یا فق المرافعات کے لیکچر سیریز کا آج کا یہ لیکچر وسائل الاسبات میں سے چھوتے وسیلے سے تعلق رکھتا ہے اس سے پہلے ہم تین وسائل کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں نمبر ایک اقرار نمبر دو گواہی نمبر تین قسم کانے سے انکار جس کے زمن میں قسم کے احکامات بھی گزر گئے تھے اور نمبر چار یمین المدعی معاشاہد یمین المدعی معاشاہد کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ عام طور پر جو مالی معاملات ہیں اس میں دو گواہ ضروری ہیں اگر دو گواہوں میں سے کسی کے پاس اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے یا وہ گواہ قابل اعتبار نہیں ہے پھر مدعی کو قسم کانے پڑے گی لیکن کبھی کبار ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ مدعی کے پاس ایک گواہ ہے اور وہ ایک گواہ کے ساتھ دوسری گواہ کی جگہ پہ قسم کانا چاہتے ہیں تو اب مدعی ایک گواہ اور ایک قسم پہ اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے ہیں کہ ایک وہ گواہ پیش کر دے گا اور دوسرے گواہ کی جگہ پہ وہ قسم کانے کے لئے راضی ہے یہ کبھی یہ صورتحال اس وقت پیش آتی ہے جب مدعی کے پاس ایک ہی گواہ ہو یا اس کے پاس دو گواہ تھے لیکن ایک گواہ آ نہیں سکتا یا وہ غائب ہے اس کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں ہے یا ایک گواہ مر چکا ہے یا دو گواہ تھے جس کے بارے میں ایک گواہ پر جرہ کی گئی اور اس کی گواہی ریجیکٹ کر دی گئی تو ایسی صورت میں مدعی اس بات پہ راضی ہے کہ وہ ایک گواہ کی جگہ پر قسم کالے تو کیا اس کے حق میں ایک گواہی گواہ اور ایک قسم کے ذریعے فیصلہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے جس میں جمہور فقہہ کی رائے یہ ہے جس میں امام شافی امام احمد امام مالک رحمہ اللہ اور یہی رائے خلفاء راشدین سے بھی منقول ہے کہ مالی معاملات میں ایک گواہ اور ایک قسم کے ذریعے فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور اگر مدعی کے پاس ایک گواہ ہے تو وہ ایک گواہ پیش کر دے اور دوسری کی جگہ پر قسم کالے اور اس کے حق میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے دوسری رائے حنفی فقہہ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ قاضی کے لیے یہ وسائل الاسبات میں سے نہیں ہے اس کے ایک گواہ اور ایک قسم کے ذریعے پیسلہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ دو گواہ ضروری ہیں اور اگر دو گواہ نساب شہادت کم ہیں تو پھر اگلے مرحلے پہ جائیں گے کہ جس میں مدعی کو قسم دلوانا پہتا ہے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے چونکہ اس میں دلائل پر ہم گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے حنفی فقہہ کے دلائل کیا ہے وہ دلیل پیش کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے وہ فرماتے ہیں کہ گواہی کے بارے میں یہاں پر چونکہ یہ آیت المدعینہ ہے مالی معاملات سے اس کا تعلق ہے تو مالی معاملات میں گواہوں کا نساب بتلا دیا گیا ہے کہ اگر مالی معاملہ میں گواہی کی ضرورت ہو تو وہ دو گواہ ہونے چاہیے اگر دو گواہ دو مرد گواہ ہونے چاہیے یا ایک مرد کے ساتھ دو خواتین بھی کافی ہیں تو یہاں پہ گواہوں کی تعداد بتلا دی گئی ہے کہ دو گواہ ہونے چاہیے تو گواہ قرآن مجید سے یہ حکم ثابت ہو گیا کہ گواہ اگر پیش کرنے ہوں تو دو گواہ پیش کرنے ہوں گے اب اگر اس بات کہ ہم قائل ہو جائیں کہ ایک گواہ بھی کافی ہے اور اس کے ساتھ ایک گواہ کی جگہ پر قسم کائی جائے تو یہ گواہ کتاب اللہ پر زیادت ہے اور کتاب اللہ پر زیادت جو ہے وہ نسخ ہے اور نسخ جو ہے وہ کتاب اللہ کی کسی حکم کو خبر واحد سے نسخ نہیں کیا جا سکتا یہ احناف کا ایک بہت مشہور اصول ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو حکم کتاب اللہ سے ثابت ہو اس میں کوئی اضافہ بھی وہ نسخ قرار دیتے ہیں اور اس کے لئے وہ ضروری قرار دیتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ میں جو اضافہ کیے جائے یا تو وہ کتاب اللہ کی آیت سے ہو یہ ایک مشہور اصولی مسئلہ ہے کہ یا تو کتاب اللہ کی آیت کا ہونا ضروری ہے یا وہ خبر متواتر ہو اور یا وہ خبر مشہور ہو کسی خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کی حکم میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور وہ کتاب اللہ کی حکم میں اضافے کو بھی تبدیلی قرار دیتے ہیں جیسے یہاں پر دو گواہوں کا ذکر ہے تو اگر ایک گواہ اور ایک قسم کی بات کی جائے تو وہ کتاب اللہ کی حکم میں اضافہ ہے اور وہ اضافے کو بھی نسخ قرار دیتے ہیں یہ حنفیق فقہہ کی مشہور رائے ہیں اس اس رائے کی بنیاد پر بہت زیادہ حکامات مبنی ہے کہ جس میں کتاب اللہ کی حکم پر اضافہ جائز نہ قرار دینے کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر خبر واحد کی وجہ سے وہ حکم تبدیل نہیں کیا گیا اسی طرح وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دی ہے وہ تقسیم یہ ہے کہ گواہ پیش کرنا یہ مدعی کی ذمہ داری ہے اور قسم کانا مدعی کی ذمہ داری ہے تو اب اگر اس کو ہم مکس کر دیں کہ گواہ مدعی کو قسم کانے کی بھی اجازت دی جائے اور گواہ پیش کرنے کی بھی اجازت دی جائے تو یہ گواہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم کی تھی یہ اس کے خلاف ہے جس میں اس کو ہم گواہ مکس کر رہے ہیں دونوں کا چیزوں کو یہاں پر حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دی ہے واضح طور پہ کہ مدعی کا کام ہے گواہ پیش کرنا اور مدعی کا کام ہے قسم کانا تو اس لئے اس صورت میں اس کو مکس نہیں کیا جا سکتا یہ حدیث جو ہے ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دعویٰ کیا تو حضور نے ان سے کہا کہ گواہ پیش کریں تو انہوں نے کہا کہ گواہ نہیں ہے میرے پاس حضور نے فرمایا کہ شاہدہ کا او یمین ہوں کہ یہاں پر اس فیصلے اس دعویٰ میں فیصلے کرنے کے دو ہی طریقے ہیں یا تو آپ گواہ پیش کریں یا اس کو قسم دلوانا پڑے گا اور اس کے قسم کے بنیاد پر فیصلہ کر دیا جائے گا تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس حدیث میں بھی تقسیم کر دی اور کہ مدعی کا کام ہے گواہ پیش کرنا اور مدعی کا کام ہے قسم کرنا تو اس سے ان دونوں کو مکس نہیں کیا جا سکتا یہ ہنفی فقاہ کی یہ دلیلیں جو جمہور کے دلائل ہیں وہ دلائل یہ ہے کہ بہت زیادہ بہت کافی ساری تعداد میں احادیث میں یہ بات مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور مدعی کے قسم کے بنیاد پر فیصلہ صادر کیا تھا یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے دیگر خلفاء راشدین کے فیصلے بھی اس بار پر شاہد ہیں کہ انہوں نے بھی یہ فیصلے کی ہیں کہ ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو اس لئے وہ یہ فرماتے ہیں ان کا طریقہ استدلال یہ ہے کہ یہ جو احادیث ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی وسائل اور اس بات میں سے ایک وسیلہ ہے اور ایک طریقہ ہے آپ کو ثابت کرنے کا کہ ایک گواہ ہو اور اس کے ساتھ قسم ہو اور یہ احادیث سے ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی اور خلفاء راشدین کے عمل سے بھی ثابت ہیں اس کے بنیاد پر اس کے قائل ہیں باقی جہاں تک ہنفی فقہ کے دلیل کی بات تھی تو وہ یہ جواب دیتے ہیں جواب سے پہلے یہ بات ذہن میں دیکھے کہ جیسے ہم نے یہ تفصیل سے یہ ذکر کیا کہ ہنفی فقہ اس بات کے قائل ہیں کہ کتاب اللہ سے جو حکم ثابت ہو اس حکم میں اضافہ تبدیلی یا نسخ کے لئے ضروری ہے کہ کتاب اللہ کی آیت ہو یا حدیث متواتر ہو یا خبر مشہور ہو تو وہ اس زمن میں کتاب اللہ کی حکم پر اضافے کو بھی جائز قرار نہیں دیتے گویا وہ اس کو بھی نسخ قرار دیتے ہیں اور اس لئے وہ یہ جائز قرار نہیں دیتے کہ خبر واحد سے کتاب اللہ کی حکم میں کوئی تبدیلی یا اضافہ کیا جائے جبکہ جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ کتاب اللہ کی حکم میں اضافہ خبر واحد سے بھی کیا جا سکتا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب کتاب اللہ کی حکم میں اضافہ کیا جاتا ہے تو اضافے کو ہم نسخ قرار نہیں دے سکتے اس سے کہ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو بالکل لیا ختم کر دیا جائے جبکہ زیادت جو ہے وہ اس حکم کو ختم نہیں کر رہا بلکہ وہ اس حکم میں مزید تاقید کر رہا ہے اس کی ایک صورت میں اضافہ ہو رہا ہے جیسے گویا کتاب اللہ کی آیت میں یہ تھا کہ کسی حق کو ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو گواہ ہو تو حدیث نے اس میں اضافہ کر دیا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ایک گواہ ہو اور ایک قسم ہو تو گواہ وہ یہ نسخ نہیں ہے بلکہ یہ اضافہ اضافہ جو ہے اس کو نسخ قرار نہیں دیتے یہ ان کے ہاں بھی مشہور اصولی مستح ہے کہ کتاب اللہ کی حکم میں خبر واحد سے اضافہ کیا جا سکتا ہے یہ ان دونوں کے درمین ایک مشہور اختلافی مستح ہے ہنفی فقہ اور جو جمہور فقہ ہے ان کے درمین تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ نسخ بالکل لیا کسی حکم کے ختم کرنے کو کہتے ہیں اور اضافہ جو ہے وہ نسخ نہیں ہے بلکہ اس میں مزید تعقید لاتا ہے تو اس لئے خبر واحد سے کتاب اللہ کی کسی حکم میں اضافہ کیا جا سکتا ہے مزید وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو کتاب اللہ میں آیت میں جو طریقہ بتلایا گیا ہے کہ دو گواہ ہوں یا ایک مرد اور دو خواتین ہوں یہاں پر مقصود حسر نہیں ہے کہ صرف یہی وسیلہ اس بات ہے اس کے علاوہ کوئی اور ذرائع نہیں ہے اگر آپ اس کو حسر کے لئے قرار دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو قسم بھی وسیلہ اس بات نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ وہ بھی خبر واحد سے ثابت ہے اور کتاب اللہ کے حکم پر وہ بھی اضافہ ہے کتاب اللہ میں تو صرف گواہوں کا ذکر آیا ہے قسم کا ذکر تو کتاب اللہ میں نہیں ہے اس لئے پھر تو قسم کا بھی انکار کر لینا چاہیے کہ قسم بھی وسائل اس بات میں سے نہیں ہے اس لئے کہ اس سے کتاب اللہ کے حکم پر اضافہ لازم آتا ہے تو اس لئے جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کے حکم پر اضافہ نہیں ہے بلکہ اس میں اس پہ یعنی نسخ نہیں ہے بلکہ یہ مزید تعقید اور اضافہ ہے جس کو وہ نسخ قرار نہیں دیتے تو خبر واحد کی وجہ سے کتاب اللہ کے حکم میں اضافہ کو وہ جائز قرار دیتے ہیں اسی طرح جو حدیث ذکر کی گئی ہے البینت والیمین والیمین والیمدہ آلے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم حدیث کو دیکھ لیں دیکھ لیں حدیث کے سنت کو تو البینت والیمین والیمدہ آلے اس سے یہ دیے والی حدیث زیادہ مشہور ہیں جو شاہ قضا بیمین و شاہدن والی حدیث ہیں یہ زیادہ سنت کے لحاظ سے بھی زیادہ صحیح ہیں اور شہرت کے لحاظ سے بھی زیادہ مشہور ہیں البینت والیمدہ والیمین والیمدہ آلے سے اگرچہ وہ چونکہ فقہہ کا اس پر ایک طرح سے اجماع ہے اس کے بعد اس حدیث کی سنت پر عام طور پر گفت کو نہیں کی جاتی لیکن اگر سنت کو دیکھا جائے تو یہ جو قضا بیمین و شاہدن والی حدیث ہیں وہ اس حدیث سے زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور ہے بہرحال یہ مسئلہ چونکہ ایک اور مسئلہ پر مبنی ہے جو اصولی مسئلہ ہے کہ کتاب اللہ کے حکم میں اضافہ نسخ ہے یا نہیں ہے تو ہمیں فقہہ اس کو نسخ قرار دیتے ہیں اس سے جو کتاب اللہ کے حصے کوئی جو حکم ثابت ہو کسی خبر واحد کی وجہ سے اس میں تبدیلی نہیں کرتے جبکہ جمہور اس میں تبدیلی کرتے ہیں تو اس لئے اس حدیث کی وجہ سے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ وسائل اور اس بات میں سے ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ ایک گواہ پیش کر دیں مددی اور دوسرے گواہ کی جگہ پر وہ قسم کالیں اور جمہور جو معاصر فقہ ہیں ان میں سے اکثر فقہہ نے جمہور کی رائے کو ترجیح دی ہے کہ جمہور کا قول زیادہ راجے ہیں اس لئے کہ کبھی کبار ایک آدمی کے پاس دو گواہ ہوتے ہیں لیکن ایک گواہ اس کا مر جاتا ہے یا وہ کسی وجہ سے آ نہیں سکتا اس کو کوئی خطرہ ہوتا ہے اس وجہ سے وہ آ نہیں سکتا تو جب وہ کسی وجہ سے آ نہیں سکتا تو جب وہ ایک گواہ مر جاتا ہے یا وہ کسی وجہ سے آ نہیں سکتا مثال کے طور پر ملک سے باہر ہے یا اس کا وہ مفقود ہے کوئی خیر خبر نہیں ہے تو ایسی صورت میں مدعی کے پاس یہ ایک رستہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک گواہ اور ایک قسم کی ذریعہ اپنا حق ثابت کر سکے دوسری بات یہ کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ گویا آدھی گواہی تو مدعی کے پاس پوری ہے نساب شہادت ہے دو گواہ اس کے پاس ایک گواہ ہے تو آدھا نساب تو اس کے پاس ویسے بھی پورا ہے جب آدھا نساب اس کے پاس پورا ہے تو گویا اس کا دعویٰ ویسے بھی ایک طرح سے مضبوط ہو چکا ہے جب اس کا اس کی جانب مدعی کا جو دعویٰ ہے ویسے بھی ایک گواہ سے کسی قدر مضبوط ہو چکا ہے تو اب اس کو کمزور دلیل سے بھی اس کا دعویٰ ثابت ہو سکتا ہے تو وہ کمزور دلیل جیسے میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ گواہی اور قسم میں اگر دیکھا جائے تو گواہی مضبوط دلیل ہے اور قسم جو ہے وہ کمزور دلیل ہے اور مدعی کو مضبوط دلیل کی ضرورت ہے اس کے کہ وہ پریزمشن کے اگینس دعویٰ کر رہا ہے مدعیٰ کو کمزور دلیل بھی کافی ہے اس کے کہ پریزمشن اس کے حق میں ہے تو یہاں پر جب مدعی نے ایک گواہ پیش کر دیا تو اس کا دعویٰ ویسے بھی کسی قدر مضبوط ہو چکا ہے تو اب اس میں اگر قسم کا اضافہ کر دیا جائے تو اس سے ایک ذن غالب حاصل ہو جاتا ہے کہ مدعی یہاں پر سچ بول رہا ہے تو جب اس کے ساتھ وہ قسم بھی کارے تو گویا ذن غالب اس بات کا ذن غالب ہو جاتا ہے کہ مدعی یہاں پر سچ بول رہا ہے اس کے جو جمہور فقہہ ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قضا بھی یمین وشاہد ان بھی ایک وسائل اس بات میں سے ایک وسیلہ ہے اور اس کے ذریعے حکم ثابت کیا جا سکتا ہے جبکہ حنفی فقہہ اس بات کے قائل ہیں کہ وسائل اس بات میں صرف وہی وسائل ہیں جو کہ گواہی کے ذریعے کہ چونکہ آیت میں گواہی کا نساب بتلا دیا گیا ہے اس کے یہاں پر گواہی کے باب میں اگر کوئی اضافہ کیا جائے تو اس کے لئے یا تو خبر خبر مشہور ہونا چاہیے یا خبر متواتر یا کتاب اللہ کی آیت ہونے چاہیے قسم کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو مدعی کی طرف ہے اس کے بارے میں تو قرآن مجید نے کچھ کہا ہی نہیں ہے لیکن مدعی کے حق میں چونکہ گواہوں کا نساب بتلا دیا گیا ہے اس کے کسی خبر واحد سے اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ مسئلہ ایک اور اصولی مسئلہ پر مبنی ہیں جس کا ہم نے یہاں پہ تفصیل سے اس کی اضافت کر دی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین